اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے سامے بہت مزید دار بریانی کی ریسیپی لے کر حاضر ہوئے ہیں مٹن گفتہ اور مکس چکن بریانی تو دیکھئے فرینڈز اس کے لئے یہاں پر میں انگریڈینز بتاتی ہوں آپ کو تو یہاں پر میں نے ہاف کیجی مارٹن خیمہ لیا ہے فرینڈز اور باسمتی رائس ون کیجی کے خریب میں نے باسمتی رائس لیا ہے اس کو واش کر کے رکھ لیا ہے فرینڈز نیکس یہاں پر میں نے ہاف کیجی تلی ہوئی پیاز دو سے تین حری مرچ کو میں نے باریک کٹ کر کے رکھ لیا ہے دھائی سو گرام یہاں پر میں نے دہیں لیا ہے تو دیکھئے فرینڈز یہاں پر میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے خیمہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تمام پانے خشک کر لیا ہے میں نے تو فرینڈز خیمہ کوفتے بنانے کے لئے دیکھیں یہاں پر میں نے گرین چلی ایڈ کیا ہے دو سے تین اچھے سے میں نے اس کو باریک چاپ کر لیا تھا اور یہاں پر میں نیکسٹ ایڈ کروں گی ہرا دھانیا ون ہینڈ کے خریب میں نے ہرا دھانیا لیا ہے فرینڈز اور یہاں پر میں ایڈ کروں گی گرم مسالہ پورڈر ون ٹی سپون کے خریب نیکسٹ یہاں پر میں ون ٹیبل سپون اجرکلیسن پیسٹ ایڈ کروں گی فرینڈز اور یہاں پر میں ایڈ کروں گی ٹو ٹی سپون یہاں پر مرچ پورڈر ایڈ کروں گی میں آپ اپنی حساب سے مرچ پورڈر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں فرینڈز اور ون ٹیبل سپون دھانیا پورڈر لوں گی فرینڈز ہاپ ٹی سپون یہاں پر میں نے ہلدی پورڈر لیا ہے نیکسٹ یہاں پر میں دیکھئے فرینڈز ہلائچی پورڈر لوں گی ہاپ ٹی سپون اور تلی ہوئی پیاس میں لوں گی ون ہینڈ کے خریب اس میں ایڈ کر لوں گی میں نے ہاپ کے جی تلی ہوئی پیاس لیا ہے تو میں اس میں سے ون ہینڈ تلی ہوئی پیاس خیمے میں ایڈ کروں گی کوفتے بنانے کے لیے اور یہاں پر ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کروں گی فرینڈ ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون یہاں پر میں بیسن ایڈ کروں گی جس سے کوفتوں کی بہت اچھی بینڈنگ ہوگی انشاءاللہ اور یہاں پر میں میٹ مسالہ ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون اور یہاں پر میں ایڈ کروں گی فرینڈ زیرا پوڈر ہاف ٹی سپون اور یہاں پر میں ہاف لیمن رس ایڈ کر لوں گی فرینڈس اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے ہم انگریڈینس کو اچھے سے مکس کر لیں گے خیمہ کوفتہ بنانے کے لیے آگے چل کے ہم یہاں پر چکن بھی ایڈ کرنے والے ہیں تو ہم خیمہ کوفتہ بنائیں گے اور چکن بھی ایڈ کر کے بہت زبردست بریانی بنائیں گے فرینڈس تو دیکھیں یہاں پر میں اچھے سے مکس کر لی ہوں مسالوں کو تو دیکھیں یہاں پر میں بال کا شیف دے کر میں تمام کوفتے بنا لوں گی اس طریقے سے تو دیکھیں فرینڈس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں بال کا شیف دے رہی ہوں تو اس طریقے سے ہم تمام کوفتے بنا کر تیار کر لیں گے بہت ہی مزیدار کوفتے بنتے ہیں اس طریقے سے اور بیسن ایٹ کرنے سے اور اچھے سے بینڈنگ ہوتی ہے کوفتوں میں ٹھوٹتے نہیں فرینڈز تو یہ مسلم اسٹیل بریانی ہے میرے اسٹیل میں عید کے دن ضرور بنائیے اور اپنی فیملی میں فرینڈز میں شیئر ضرور کریے تو دیکھیں یہاں پر تمام کوفتے بن چکے ہیں تو چلیے فرائی کر کے بتاتی ہوں میں تو دیکھیں کوفتے فرائی کرنے کے لیے میں نے آئل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے تو اس میں کوفتے ایٹ کر لوں گی میں اس کو ہم زیادہ فاسٹ فلیم پہ فرائی نہیں کریں گے لوٹو میڈیم فلیم پہ فرائی کریں گے تو دیکھیں فرینڈز یہاں پر ہم لوٹو میڈیم فلیم پہ اچھے سے فرائی کریں گے تب تک ہم یہاں پر ادھن کا پانی تیار کر لیں گے بریانی بنانے کے لیے دو بڑے تیس پتے تین سے چار ہری میرس تھوڑا سا ہرادنیا ایک یہاں بدیان کا پھول ایٹ کریں گے ہم سٹار اینیس دو سے تین یہاں پر ہم دالچینی کے تکڑے تھوڑا سا شازی رہا اور یہاں پر ہم ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک لیں گے جتنا ہم کو چاہیے اتنا ہم نمک ایٹ کر لیں گے اور یہاں پر ہم دیکھئے فرنڈز یہاں پر ہاف لیمو بھی ایٹ کر لیں گے فرنڈز ہم تھوڑا سا آئل ایٹ کریں گے اور لیٹ لگا کر رکھ دیں گے ہم جب تک کہ پانی اچھے سے نہیں پکتا تو دیکھیں یہاں پر ہمارے کوفتے اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست کوفتے بنے ہیں فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی آئل میں میں یہاں پر ایٹ کروں گی تھوڑا سا شازی رہا اور ایک دو لانگ تو یہاں پر میں دو میڈیم سا اس کے پیاس کو رفلی چاپ کر لی تھی وہ بھی آئیٹ کر لوں گی جو میں نے کوفتے فرائی کیا تھا فرنڈز اسی آئل میں میں پیاس بھی آئیٹ کر لوں گی ایک تیز پتہ آئیٹ کر لوں گی فرنڈز اور 5 سے 6 منٹ تک اچھے سے فرائی کر لوں گی پیاس کو اور یہاں پر ایک بڑا چمچ میں نے ادرکلیسن پیسٹ لیا ہے فرنڈز اور اس کو بھی اچھے سے ادرکلیسن کی کچھی اس مل گئے تک ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے اور یہاں پر میں نے لیا ہے ہاپ کے جی چکن تو دیکھئے ہڈے والا چکن ہے یہ اس کو بھی ہم اچھے سے پیاس اور ادرکلیسن کے ساتھ 5 سے 6 منٹ کے لیے اچھے سے ہم کلر چینج ہوئے تک بھون لیں گے ایت کے دن ضرور بنائیے فرنڈز یہ بہت ہی لزیز بنے گی بریانی تو یہاں پر مسالے ایٹ کریں گے زیرہ پورڈر گرم مسالہ میٹس پورڈر اٹسٹ کے اکورڈنگ نمک دھنیا پورڈر تو دیکھئے فرنڈز یہاں پر میں نے مسالےوں کو ایٹ کر دیا ہے اور اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اور یہاں پر میں بریانی مسالہ ایٹ کروں گی شان کا بریانی مسالہ ہے یہ تو ایک پیکٹ میں نے چھوٹی پیکٹ سے ایک پیکٹ ایٹ کر لوں گی اور یہاں پر ون کپ کے خریب ٹومائیٹو کیچپ ایٹ کروں گے فرنڈز تو دیکھئے فرنڈز یہاں پر ہمارے چکن اچھے سے پک رہا ہے اور دوسری سیڈ ہم یہاں پر پانی بھی چک کر لیتے ہیں تو دیکھئے اچھے سے بوائل ہو رہا ہے ہمارا پانی تو ہم اس میں ایٹ کر لیں گے باسمتی رائس جو میں نے ون کےجی اس کو اچھے سے بھیگا کر رکھ دیا تھا تو آپ اسی سٹیج پر نمک چک سکتے ہیں اگر کم لگا تو ایٹ بھی کر سکتے ہیں فرنڈز تو اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور چھے سے ساتھ ہری مرچ ایٹ کریں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ہری مرچ ایٹ کرنے سے اور اچھے سے مکس کر دیں گے اور دھائی سو گرام یہاں پر میں نے دہی لیا تھا وہ بھی ایٹ کر لوں گے فرنڈز بہت ہی زبردست گریوی دکھ رہی ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی مزیدار بنے گی فرنڈز اتنی ذائقے دار بریانی بنے گی آپ یقین کرئے بہت ہی ٹیسٹی بنے گی انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے اگر آپ اس طریقے سے میرے سٹائل میں بناو گے آپ تو ایٹ کے دن تو دیکھیں یہاں پر ہماری گریوی پانس سے چھے منٹ تک اچھے سے پک چکی ہے اور دہی کا پانی بھی سوک چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس اسٹیج پہ میں یہاں پر فرائی کی ہوئی کوفتے ایٹ کر لوں گی ہم کو زیادہ ہلانا نہیں ہے فرنڈز کوفتوں کو تو ہم کور کر کے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہمارے چاول بھی اچھے سے کھوک ہو چکے ہیں تو یہاں پر ایٹی پرسنٹ تک اچھے سے کھوک ہو چکے ہیں چاول ہمارے تو چلیے ہم اس کو اتھار لیتے ہیں تو یہاں پر میں ایک پرت چاولوں کی ایٹ کر دی ہوں تو دیکھیں یہ ہماری گریوی ایٹ کر دیں گے تلی ہوئی پیاز ایٹ کریں گے اور پھر سے میں چاولوں کی تہہ ایٹ کروں گے اور باقی کی گریوی بھی اسی طریقے سے ایٹ کر لوں گے لگ رہی ہے نا مزیدار مسلم اسٹائل اید سپیشل ہماری مزیدار بریانی تو دیکھیں پھر سے چاول میں ایٹ کر دوں گے تقریبا میں نے ون کے جی کے خریب بریانی بنائی ہے بہت ہی مزیدار بنی تھی اگر آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آئی تو پلیز میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور فیڈ بیک دینا مت بھولیے تو یہاں پر میں بریانی مسالہ ایٹ کروں گی اور تھوڑا سا بلیک پیپر آرڈر ایٹ کروں گے تو دیکھیں یہاں پر میں بریانی مسالہ ایٹ کروں گی اور یہاں پر میں فوٹ کلر ایٹ کروں گی اور یہاں پر تلی ہوئی پیاس جو فرائی کر کے رکھی تھی میں کوفت ایٹ کر لوں گی ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت ہی لذیذ ہماری بریانی تیار ہوئی تھوڑے سے دھنیا کی پتیاں ایٹ کروں گی میں اور یہاں پر دو ٹیبل اسپون آئل ایٹ کروں گی اور تھوڑا سا گھی ایٹ کر لوں گی جس سے بہت ہی لذیذ بریانی بن کر تیار ہوگی تو دیکھئے ایک پانس سے چھ منٹ تک ہم فاسٹ فلیم پہ رکھ کر اور پانس سے چھ منٹ تک اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ رکھیں گے دم کے لئے تو دیکھئے ماشاءاللہ سے ہماری بریانی بلکن ریڈی ہے سرف کرنے کے لئے آ جائیے فرینڈز تو چلیے فرینڈز پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ نیو ریسی پی کے ساتھ اڈوانس میں آپ سب کو عید مبارک اللہ حافظ